اسلام علیکم ویورز میں محمد عزیفہ فرید قادی رہا سٹیٹنٹ بیلڈر سے تو آج ہم آپ کو ویزٹ کروائیں گے ڈی ایچ اے گجرہ والا سیز ایڈ ون سیز ایڈ ٹو اور سیز ایڈ ٹری کمرشل چار ملہ اور ڈار ملہ کے یہاں پہ کمرشل کی کیا سورہ اتحال چل رہی ہے ڈی ایچ اے کوئی روانہ میں اور کنڈ مارکیٹ کی کیا سورہ اتحال ہے اور سار ساتھ ہم آپ کو کمرشل کے زون ویزٹ کروائیں گے کہ ڈیویلیپنٹ کے ساتھ تک ہو چکی ہے اور سیز ایڈ ون میں اور ٹو میں بزائشن دینے کے بعد کیا سورہ اتحال ہے کمرشل کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سیز ایڈ ٹری میں چار ملہ اور آٹ ملہ کمرشل کی ڈیویلیپنٹ کہاں تک پہنچی ہے تو یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ویزٹ تب سے پہلے کر سٹارٹ کریں گا ہم سیز ایڈ ون میں اس وقت ہم کریں ہیں سیز ایڈ ون ایک سو چپنٹ پی روڈ کی بلکل اوپر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چار ملہ کمرشل اور آٹ ملہ کمرشل جو کہ بلکل ریڈی ٹو پوزیشن ہے اس کے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں دس ملہ کی ویلاز اور پانچ ملہ کی ویلاز بھی بن رہے ہیں جو تقریباً کمپنیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ سیز ایڈ ون اور سیز ایڈ ٹو میں ہمارے پاس چار ملہ کمرشل اور آٹ ملہ کمرشل ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار ملہ کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اور آٹ ملہ کی ہمارے پاس کم ہے تو یہاں پہ جو چار ملہ کمرشل ہے اس میں دو اپرچنٹی ہمارے پاس بہت خاص ہیں ہمارے پاس ایک سو چپنٹ پی روڈ کی بلکل اوپر بھی چار ملہ کمرشل ہے اور فیسنگ ویلاز بھی چار ملہ کمرشل ہمارے پاس ہے اور کچھ آٹھ ملہ کمرشل کے پلوٹس ہیں جو بلکل ایک سو چپنٹ پی روڈ کے بلکل اوپر ہیں تو یہاں پہ اگر ہم چار ملہ کمرشل کی بات کریں ریٹس کی تو یہاں پہ دو کروڑ دس لگ سے لے کے دو کروڑ تیز دو کروڑ چالیس کے بریکٹ میں ہمیں ایک اچھا پلوٹ مل سکتا ہے چار ملہ کمرشل کا اور اگر آٹھ ملہ کمرشل تو پلوٹس کی بات کریں تو یہاں پہ تو آٹھ ملہ کمرشل کے کچھ ہی پلوٹس ہمارے پاس سیزنڈ ون میں آویلیبل ہیں جو کہ تقریباً چھے کروڑ سے لے کے سات کروڑ کے بجٹ میں آرام سے ہمیں آٹھ ملہ کمرشل کا پلوٹ مل سکتا ہے تو اس وقت آپ ایک سو چپنٹ فی روڈ ساری دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کہ تقریباً کملیٹ ہو چکے ہیں ریڈی ٹو پوزیشن ہے اور ویلاز بھی تقریباً بن چکے ہیں اور اس سیکٹر کے جو مسجد ہے ویلاز کا وہ بھی تقریباً بن چکے ہیں کیمرے میں ذرا ویلاز کے اور کمرشل پہ ذرا زون کیجئے گا تو یہ آپ کو سارا دکھا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سب سے اچھی بات جو انویسمنٹ کرتے ہیں لوگ وہ یہاں کہ یہاں پہ بہت جلد آپ کو رینٹل آ سکتا ہے اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ یہاں جو تقریباً دسمبر تک یہ ویلاز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ ویلاز میں لوگ آنا رہنا سٹارٹ کر لیں گے تو رہائشی جب آئیں گے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ کمرشل بھی آئے گا کمرشل آئے گا تو وہ زیادہ جلدی ہمیں رینٹ پہ چڑھا سکتے ہیں اور ہمیں زیادہ جلدی کین مل سکتے ہیں یہاں پہ کمرشل پہ تو انویسمنٹ کا یہ بھی بہترین موقع ہے جو شارٹر ایم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو جلدی اپنا پلازا بنانا چاہتے ہیں اور جلدی رینٹل کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں چار ملہ اور آٹھ ملہ کمرشل میں میں تو سگسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ چار ملہ کمرشل لے لیں کیونکہ سیزر ٹو اور سیزر ٹری کی ہم بات کریں تو وہاں پہ مین روڈ کی اوپر دو سو فیڈ روڈ ہے وہاں پہ وہاں پہ دو سو فیڈ روڈ کی اوپر ہمیں چار ملہ کمرشل نہیں ملتا چار ملہ کمرشل ہمیں بیک ملتا ہے یہاں پہ آپ کو چار ملہ کمرشل یا تو ایک سچ پن فیڈ روڈ کی اوپر ملے گا یا تو آپ کو فیزنگ بلاز ملے گا دونوں صورت میں ہمیں اچھی لوکیشن پہ ملے گا جیتو ویورز سیزر ٹو میں آ چکے ہیں سیزر ٹو جیسی ہم بی ایچے گجرالہ مین گیٹ کے اندر جیسی اندر آتے ہیں ہم سیزر ٹو میں ہم اندر انٹر ہو جاتے ہیں سیزر ٹو میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک چیز ہمارے پاس لیف سائٹ پہ ہمارا ساؤ سائٹ آ جاتے ہیں جو کہ ساؤ سائٹ کلاتا ہے دوسری سائٹ پہ ہمارا نور سائٹ کلاتا ہے اس کی اوپر بلکل فرنٹ پہ جو ہے دو سو فیڈ روڈ کے اوپر آٹھ ملہ کمرشل ہے اور اس آٹھ ملہ کی بیٹ جو سائٹ ہے وہاں پہ ہمارے پاس چار ملہ کمرشل آ جاتے ہیں تو یہاں پہ سیزر ٹو کافی لوگ اس وقت لائک کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریٹی تو پوزیشن ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں میرا یہ ڈیلر کمیونٹی بن رہا ہے یہاں پہ ڈیلر سے سارے شفٹ ہونے لگے ہیں انشاءاللہ بہت جل اور ساتھ ہی چار ملہ آٹھ ملہ کمرشل کو یہاں پہ پوزیشن مل گیا ہے تو ابھی اپنا پلات خرید ہے تو ابھی آپ یہاں پہ آکے اپنا پلازا بنا سکتے ہیں کمرشل بنا سکتے ہیں چار ملہ اور آٹھ ملہ تو دیکھے اس بات کی تو یہاں پہ اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ بھی تقریبا چار ملہ کمرشل جو ہے تقریبا دو کروڑ بیس لاکھ سے لے کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے بجٹ میں آرام سے چار ملہ کمرشل کا پلات آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آٹھ ملہ کمرشل کی بات کریں تو آٹھ ملہ کمرشل یہاں پہ چھے کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے سوہ سات کروڑ کی بریکٹ میں آٹھ ملہ کمرشل پر آرام سے آ سکتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ سیکٹرز آپ کو ڈرون کیم ویڈیو کے سارے بھی دیکھاؤں ڈرون شوٹ بھی دیکھاؤں آپ کو اور تاکہ یہ آپ کو کلیر نظر آ سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گرین بیلڈ پہ کروں لیکن وہاں پہ ابھی پوزیشن نہیں ملے گا سیزرڈ وان اور سیزرڈ ٹو میں پوزیشن مل چکی ہے لیکن اس کو زیادہ تر لوگ لائک نہیں کر رہے ہیں سیزرڈ ٹری کو لائک کیوں کر رہے ہیں لوگ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو چلیے اپنے سیزرڈ ٹری کی طرف جیتوی ویورز ہم آگے ہیں سیزرڈ ٹری میں سیزرڈ ٹری میں ہمارے پاس جسٹ ایک ہی زون ہے ساؤتھ کا تو ساؤتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی پوزیشن مل جائے گا اور یہ ایک سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو فیڈ روڈ پہ کافی سپیڈ سے کام چل رہا ہے اس وقت تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ دو سو فیڈ روڈ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیزرڈ ٹری ابھی پوزیشن نہیں ملے تو اس کو لوگ کیوں لائک کر رہے ہیں اس کی بھی ہم آپ کو وجہ بتائیں گے لائک سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے گویرالا کا ہیڈ آفیس یہاں پہ بن رہا ہے اور ڈی ایچے گویرالا ہیڈ آفیس جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو باہر والا آفیس اندر شیفٹ ہو جائے گا سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور ڈی ایچے آفیس کے ساتھی یہاں پہ ڈی ایچے گویرالا کا بڑا ہسپیٹالیں بنے گا اور ساتھی بہت بڑا سکول ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ آس پاس کوئی بڑا مال بھی بن سکتا ہے تو جہاں پہ یہ ایسے کمیونٹی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل کی وہاں پہ ڈی مارڈ بھی زیادہ ہوتی ہے بڑی مارکیٹس ہوں وہاں پہ کمرشل کی مارکیٹس دی مارڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو دو سو فیڈ روڈ پہ نہ ہمارے پاس آٹھ ملہ ہے اور نہ ہمارے پاس چار ملہ ہے یہاں پہ تقریباً سولہ سولہ مرنے کے ایک ایک کnal کے دس دس مرنے کے آٹھ ملہ کے ہاں ہاتھ ملہ کمرشل ہے ہمارے پاس جو آٹھ ملہ کمرشل وہ سیٹ پہ آ رہے ہیں یا لیف سیٹ پہ ہے یا لائر سیٹ پہ اور چار ملہ کمرشل بھی ہمارے پاس بیگ پہ آ رہے ہیں جیسے کہ zone 3 کی بیچے آپ دیکھ سکتے ہیں coronation بropic بھی بن رہا ہے Appeٰ اگر اس کی بگ پہ ہوں چار ملی آٹھ ملہ کمرشل بھی مل جاتا ہے ایک کمیونٹی وہاں پہ بن رہی ہے ایک کنال اور دو کنال کے جس پلوٹ ہے اور وہاں پہ بھی ہمیں ڈیمانڈز اس ویسے کافی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ سیزر تری جو ہے بیک سے اور فرنٹ سے دونے طرف سے کور ہے اور یہاں پہ اس ویسے کمرشل کی ڈیمانڈ آ سکتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم چار ملہ کمرشل کی ریٹس کی بات کریں تو سوہ دو کروڑ سے لے کے تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ تک چار ملہ کمرشل کا ریٹ ہے اور آٹھ ملہ کمرشل جو ہے نا یہاں پہ ہمارے حال سکت تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سے لے کے ساڑھے سات کروڑ کے بریکٹ میں ملتا ہے تو یہ کمرشل کی فرنٹ صورتحال ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈی اے چھے گجرہ علا میں کمرشل پلوٹ سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے نمبر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ساگیشن میری یہی ہے کہ ابھی آپ پلوٹس کو نہ سیل کریں جتنے اگر مزید پلوٹ لینا چاہ سکتے ہیں کوئی خواہش مند پلوٹ لینے کے لیے تو دیر نہ کریں ریٹس کافی مناسب ریٹس میں مل رہے ہیں اور آپ بھی پلوٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لانگ طورہ سا ٹائپ ویٹ کر سکتے ہیں تو سیزر ٹری میں آپ کو چار ملہ کمرشل کا پلوٹ لے لیں اور اگر آپ جلدی پلوزہ بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ سیزرڈ ون میں بھی اور سیزرڈ ٹو میں بھی چار ملہ اور آٹ ملہ کمرشل کے پلوٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو کسی بھی ٹائم آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ